اسلام علیکم آداب ناظرین میں زاکر ملک بھلیسی ہوں ہر احتوار کو شام کو آٹھ بجے ہندوستانی وقت کے مطابق ہم لائیو آتے ہیں عالمی تحریک اردو کے فیس بوک لائیو پروگرام میں جس میں ہم کسی نہ کسی عدبی شخصیت سے ملاقات آپ کی کراتے ہیں اور اس بار جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پہلے ہی آپ کو تعارف کرایا ہے ان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو ہم نے ریلیز کیا تھا اور آپ ان سے بہت خوبی واقف ہیں ولی عالم شاہین صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ لائیو اس وقت جڑ گئے ہیں کینیڈا میں اس وقت نو بج کر تیس منٹ صبح کے ہو رہے ہیں ان کی اعتبار ابھی شروع ہو گئی لیکن ہماری اب ختم بھی ہو گئی ہے تو میں زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے سیدھی طور پر پروفیسر مشتاق وانی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اس گرین پہ آئیں اور ولی عالم شاہین صاحب کے ساتھ جو آج کی آج کا انٹرویو ہے وہ شروع کریں تو میں انہیں دونوں کا دونوں کا استقبال کرتا ہوں اور مشتاق وانی صاحب آپ اپنا پروگرام جو ہے وہ شروع کریں مشتاق احمد وانی صاحب مشتاق احمد وانی صاحب سے ہمارا رابطہ منکر ہو چکا ہے کیونکہ آپ سبھی لوگ واقف ہیں کہ جھمو کشمیر میں ٹو جی نیٹورک چل رہا ہے بہت سلور نیٹورک ہوتا ہے اور اس نیٹورک میں کبھی نہ کبھی خرابی آتی ہے اور ہم جو ہیں آہ پروگرام جو ہے پورے بہتر ڈھنگ سے نہیں چلا پاتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو بہتر ڈھنگ سے چلا پائیں آہ ولی عالم شاہین صاحب آپ کا بہت استقبال ہے عالمی آہ تحریکی اردو کے اس فیس بک لائیو پروگرام میں 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 آپ کا آپ کا اور مشتاق وانی صاحب کا چھکٹیہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے پروگرام میں شکریہ کر سکوں بہت شکریہ آپ دونوں کو اور پرویز مظفر صاحب کا بھی جنہوں نے آپ سے رابطہ پیدا کیا ہمارے اور ان کے درمیان اب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا آپ سے تعلق پیدا کرنے کے سلسلے میں تو میں آپ تینوں اندرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی عالمی تحریک کے بطور خاص کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور جس کے اثرات کافی دور تک مرتب ہوں گے لوگوں کے ذہنوں پر اور تو میں شکریہ دار ہوں جی ڈاکٹر بستاک صاحب آپ اپنے سوالات شروع کریں جی جی معزز ناظرین محبت اور نیک دعاوں کے ساتھ مشتاق احمد وانی میزبان ہے آج ایک ایسے مہمان کا جن کے بارے میں احمد وسی کا یہ شہر جو جو ہے ان پر صادق آتا ہے کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہمارے مہمان ہیں ولی آلم شاہین کنیڈا سے ایک بہت بڑے عدیب شائر ہیں نصر نگار ہیں اور کنیڈا میں رہتے ہوئے انہوں نے اردو کی شمعہ کو روشن رکھے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے میں شاہین صاحب آپ کو تحریک عالمی تحریک اردو کی جانب سے اور اپنی جانب سے اور اپنے تمام ناظرین کی جانب سے آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں اور آپ کو جو ہے محبت برا سلام آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کرتا ہوں میرا پہلا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی علمی و عدبی زندگی کا آغاز کس طرح سے ہوا کیا اردو کا ماحول آپ کو برہائرہست ملا یا یہ کوئی اتفاق کی بات ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا آپ بتائیں میں سر آپ آسا پاس ہوں کہ آپ نے موقع دیا ایسے سوالات کے پوچھنے کا میرا جہاں تک تعلق ہے اردو کے ساتھ میں اردو اردو صرف میرا اردو زمان و عدب سے جو تعلق ہے میرا وہ صرف شوق کا تعلق ہے میری تعلیمی کے زمانے میں صرف اردو ایک مضمون کی حیثت تھے تا اس کے بعد تمام مضامین میرے سائنس کے رہے ہیں فیزکس کیمسٹری میتھمیٹکس اور اس کے بعد بھی جو مضامین تھے وہ اسٹریسٹکس جس کو شماریات کہتے ہیں تو شماریات میں میں نے ماسٹس کی ڈگری ہندوستان سے لی پھر یہاں کینیڈا میں آ کے اسٹریسٹکس میتھمیٹکل اسٹریسٹکس میں ایمیسٹی کی ڈگری لی اور پھر کام کے سلسلے میں بھی یہی رہا کہ صرف میں نے پہلی ملازمت ہندوستان میں جو میں نے کی وہ بھی اسٹریسٹکس سے مطلب تھی میں لیکچر تھا مارڈ بھاگلبور میں ہندوستان میں چار سال تک میں نے اسٹریسٹک پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے ڈھاکا پھر اسلام آباد اور اب یہ تالیسوہ سال ہے میں کینیڈا میں ہوں اور یہاں میں نے سرکاری ملازمت کی گورنمنٹ آف کینیڈا کی اور میں نے سبکدوشی حاصل کی پولیسی ایڈوائزر تھا میں آخری ملازمت میری ٹرانسپورٹ کینیڈا میں جو منسٹری آف ٹرانسپورٹ ہے اور اس سے پہلے جو اسلام آباد میں میں اسسٹن ڈائیکٹر تھا مناپلی کنٹرول آثارٹی میں اور ڈھاکے میں میں آدم جی جوٹ میلز اور پاکستان ٹی بورڈ وغیرے تو میں انسا لکھ رہا تو جہاں تک میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرا جہاں تک روزگار کا تعلق ہے اس کا اردو سے کوئی واسطہ نہیں تھا پڑھائی کا تعلق ہے اس میں بھی اردو کا بس ہائی سکول تک پڑھائے لکھا لیکن باقی سارا کچھ اپنے ذاتی شوق کے تحت میں نے حاصل کیا اردو میں جو کچھ کیا جو کچھ لکھا پڑا وہ سب اپنے ذاتی تحریک تھی ذاتی شوق کے بنیاد پر میں نے ایسا کیا اور اب تک جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ حاصل ہوا اور جتنا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک طرح سے خدمت کیا میں خدمت کہنا تو بڑی چیز ہوتی ہے میں جو کچھ بھی کر سکا برا بلا اردو کے لیے وہ میں کرتا رہا ہوں اب بھی کر رہا ہوں اپنے طور پر اور میں نے اردو انگریزی کینیڈا میں رہ کے اردو کے لیے ایک انگریزی میں رسالہ جاری کیا جس کا نام اردو کینیڈا تھا یہ شمارہ نہیں اور آپ نے دیکھا ہوا جی تو یہی سلسلہ ہے جہاں تک اب میرا جہاں جہاں میں رہا ہوں وہاں عام طور سے اردو کا معال بہت زیادہ نہیں تھا اور بہت زیادہ ابھی بھی یہاں جی شہر میں ہوں یہاں اردو کے لوگ کم ہیں بہت کم ہیں لیکن پھر بھی لوگ ملتے ہیں اردو بولنے والے ہیں ان سے تحریک ملتی ہے ہندوستان پاکستان بانگلہ دیش یہ سارے علاقے ایسے ہیں جن سے کسی نے کسی طاپ پر رابطہ رہتا ہے اور تحریک ملتی ہے آپ جیسے لوگ ہیں آپ آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اس سے تحریک ملتی ہے یہی سلسلہ ہے جی جی شاہل صاحب بہت اچھا آپ کو جو ہے معلوم یہ ہوا کہ اردو کے ساتھ ایک فطری لگاؤ کی بنیاد پر آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اردو کی خدمت میں گزارا ہے میں چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ آج تک آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اور شائری اس میں شائری کتنی ہے شائری سے متعلق کتنی ہے کتنے مجموعے شائری کے آئے ہیں اور نصری اصناف میں کن کن میں آپ نے تبازمائی کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو بلکل بہت شکریہ میرے میرے اب تک سات شہری مجموعیں شائع ہو چکے ہیں رگے ساز بے نشان دہلیز پر پھول کھلا دروازہ پشتارہ شبنشین اور اب یہ آ رہا ہے ایک آدمی میں زرے داغ اس کے علاوہ انگریزی اور اردو میں میری نظموں کے انگریزی ترجمے پر مبنی ایک مکمل کتاب بھی ہے شاہین ان اس پویٹری تو وہ بھی ہے جس میں کہ وہ نظمیں بھی شامل ہیں بعض نظمیں جو پہلے کتابی شکل میں نہیں آئی تھی تو یوں کہیے کہ آٹھ کتابیں ہیں اور جہا تک نصر کا تعلق ہے میں نے کافی مضامین لکھے ہیں جو تمام رسائل میں شائع ہوئے ہیں اور اب وہ بھی کتابی صورت میں آجائی بھی بہت جلد ایک کتاب اور آہ ویسے تو اتنا لکھ چھوڑا ہے کہ اس کو شائع کرنے کے لیے بھی ایک خاصی مدد چاہیے اب میں کش کر رہا ہوں کہ بچے ہوئی جتنی چیزیں واقعات ہیں جو کہ اب تک شائع نہیں ہو پائیں میں ان سب کتابوں کو یگے بات دی گرے مذہر عام پر لانے کے کش کرو تو ابھی ایک کتاب آ رہی ہے کہ ڈیڑ بینے میں آ جائے گی ذرے دعا یہ صرف غزلوں کا مجموعہ ہے کہ پہلی کتاب رگے ساز اور بینی شان غزلے اور نزویں دونوں شامل تھی لیکن اس کے بعد دیلیس پر پھول جو تیسرا مجموعہ ہے اس میں صرف غزلے ہیں کھلا درواز صرف غزلے ہیں پشتاراں غزلے ہیں اور پھر شبن سکول میں بھی صرف نزویں ہیں اور اب کے جو آ رہے ہیں یہ کتاب ذرے دعا وہ بھی غزلوں پر مشمل ہوگا وہ مجموعہ تو اتنا کچھ ارز کے علاوہ آہ کئی چیزیں ہیں جو کہ میں لکھ رہا ہوں فائد سے ہماری ادارت تھی تو وہ ارادت قدیم تھی ان سے میں سترہ اٹھارہ سال کے عمر میں میری ملاقات بھی تھی ان سے جب سے ان سے نیاز مندی ہے ہماری تو ان کے انگریزی مضامین جو یہاں انہوں نے تقریریں کی تھی مختلف اداروں میں انہیں اکٹھا کر کے اپنے اپنے تعریف کے ساتھ انٹرڈک ابتدائیہ کے ساتھ وہ ایک انگریزی کتاب وہ بھی مرتب کر چکا ہوں وہ بھی انشاء اللہ آئے گی پھر میری یا ایک یہ کہلے کہ میری یاد داشت تو نہیں کہلے خدنویشت کہنا چاہیے اس کو وہ بھی تیاری میں وہ انگریزی میں ہوگی اور اور پھر خدود کے مجموعے ہیں کہیں ہیں جو مشاہیر کے خدود ہمارے نام ہیں اور میرے خدود کے نام تو یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آہ زیر ترتیب ہیں لیکن جو شائع ہو چکی ہیں کتابیں وہ آٹھ ہیں کیا بات ہے شاہن صاحب شاہن صاحب ایک آہ یہ آپ کو مبارک ہو اور بہت یعنی آہ اگر دیکھا جائے تو پیشہ پیشہ کے ایک بار سے آپ کا تعلق اردو کے ساتھ نہیں رہا ہے لیکن آپ کے اندر آہ ذوق و شوق اردو شہر و عدب کا جو آپ کے ذہن و دل پہ گہرا اثر رہا ہے اسی کا یہ سمرہ ہے کہ آپ نے بہت سے شہری مجموعے اور بہت ساری نصری اصناق میں اردو عدب میں خاصا اضافہ کیا ہے اور وہ بھی پھر کنیڈا میں رہتے ہوئے کہ جہاں آپ بقول آپ کے کہ وہاں بہت کم لوگ ہیں جو اردو پڑھتے لکھتے ہیں ایسے ماحول میں کہ جہاں اردو پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں وہاں آپ جیسے اردو کے شہدائی کا ایسا وقی کام اور ایسا میاری کام یہ دلوں کو تسکین بھی دیتا ہے اردو والوں کے دلوں کو تسکین دیتا ہے اور اردو کے لیے آپ کی ذات اگارامی ایک بہت بڑے فقر کی حیثیت رکھتی ہے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ اردو میں کیا ایسا جادو ہے کہ گیر اردو دان لوگ بھی اردو کی شائری کو اردو کے نگموں کو چاہے وہ فلم کے لیے نگمیں لکھے گئے ہوں ہمارے بہت سے جو فلم فلمی نگمہ نگار ہیں جیسے ساہر لدیہنوی ہے مجرو سلطان پوری ہیں اور اسی طرح کے سے بہت سارے وہ لوگ قیفی آزمی ہیں اور جانی سارکتر اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ان کے جو نگمیں ہیں آج بھی لوگ ان کو سنتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت تو اردو کی کا جو سیکولر مزاج ہے اردو کے اندر یہ کیا ایسی سارے انگیزی ہے کیسا جادو ہے اردو کے اندر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بغیر کسی روک ٹوک کے اردو کی محبت میں جو ہے اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اردو والوں سے ملنا اردو کی باتیں سننا اردو کی شاعری کو کیوں لوگ پسند کر دیں اس کے اندر کیسا جادو ہے یہ جو ہمارے سر چڑھ کر بغیر ہے ڈاکٹر وانی صاحب آپ کے سوال میں خود جواب پوشویدہ ہے میں اس طرح کہوں گا کہ آپ اردو میں کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف آتے ہیں آپ کا سوال یہی ہے لیکن آپ کی جو محاصن ہے اس زبان کے ان کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا ہے میری طرف سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اردو میں ایک تو یہ کہ اتنی ساری آوازوں کی گنجائش ہے جو اور کسی زبان نہیں ہے میں یہ خاص طور سے محسوس کرتا ہوں چاہے آپ انگریزی کو لے لیں فرانسیسی کو لے لیں اسپینش کو لے لیں عربی کو لے لیں فارسی کو لے لیں جتنی آوازیں اردو میں ہیں کسی اور زبان نہیں ہے ہم ہر لفظ کو ہر طرح کے تلفظ کو ادا کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو اس میں غصتہ گئی ہے اور اس میں جو حسن پیدا ہو گئی ہے حسن پیدا ہو گیا ہے اس کے تلفظ میں اس کی شیرینی میں اضافہ ہوا ہم نے ہندی سے بہت الفاظ مستعر لیے ہیں ہندی سے سنسکرٹ سے پورٹگالی سے مختلف زبانوں سے اور اس وجہ سے جو یہ زبان جس طرح مرتب ہوئی ہے اس میں اتنی ساری خوبیاں جمع ہو گئیں کہ جو کسی ایک زبان میں کم ملتی ہیں اور اردو کی طرف لوگوں کا روجان اسی سبب سے ہے آپ اس میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اردو کو کوئی سرکاری سرکاری طور پر اردو کو کوئی سمجھئے کہ مدد کم ملتی ہے اردو اپنے بلبوتے پر زندہ ہے اردو میں اپنی طوانہ ہی ہے جو اس کو ہر دل عزیز بنائے ہوئی ہے آپ نے فلموں کا طرف دیا اور جتنے آپ نے نام دے جے جے پاک سے میں اپنے کم امری کے باوجود ان دنوں میں ان سب سے مل چکا ہوں مطلب سن با سن باٹھ سن با سٹھ میں میں باستیس سال کی میری عمرتی مجھے ایک مشاہر ہے اس زمانے میں بھی کافی چھپتا تھا رسائل میں اس زمانے میں بھی ساہد لدیانی ایک بڑا مشاہرہ ہوا ہندوستان میں گیا ہمیں تو مجھے وہاں لوگوں نے خاص طور سے بلوایا اس مشاہرے میں اور ساہر اس میں ساہر لدیانوی تھے جگنات آزاد تھے جانسار اختر تھے یہ تینوں اس میں موجود تھے اور میں ان کے بیچ ان کے پاس بیٹھ کے سنیما ہال کے سٹیج پر میں نے ان کے ساتھ مشاہرہ پڑا کیفی آزم صاحب صاحب اور ساہرے لوگ سب سے آتا کہ مجھے سلطان پوری اور شکیل بزائیوں میں ان سے بھی میرے کلکتے میں ان کے ساتھ مشاہرہ پڑا تو آپ مشاہرہ پڑھنے کی بات بڑی نہیں ہوتی دراصل یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا شاعری پڑی گئی ان لوگوں نے ان لوگوں نے ان کے کارنامے کیا ہیں یہ جتنے شاعر ہیں اردو کے جنہوں نے فلم کو نغمے دیئے ان کے نغموں میں پہلی بات تو یہی ہے کہ اس میں جو کشش ہے وہ آوازوں کی کشش ہے لفظوں کی کشش ہے اور اردو شاعری میں جتنے جتنے بحر جتنے ہی نغمگی ہے وہ ساری ان نغموں کے اندر موجود ہیں اور یہی وجہ کہ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں آپ چاہے ہندی میں اس کو آہ ٹرانسکرائب کر دیں ہندی بھی رسول ختموں سے لکھیں تو بھی اس کی رسول ختم لکھنے کے باوجود اس کی تازگی بڑی حد تک برقرار رہتی ہے یہ ایک بڑی بات ہے اور ایک ایک بات یہ بھی میں کہہ دوں آپ نے اس کا بھی ذکر کیا اس کے سیکلر مزاج کی میں یہ یہ کہہ دوں کہ اردو کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اردو کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اردو یہ الگ بات ہے کہ یہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے یہ رسم الخط ہے لیکن زبان خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے اور اردو میں بھی ہر طرح کے لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ہندی ہندو مذہب کے بہت ساری مذہبی کتابیں ان کے بارے میں جتنا اردو میں لکھا گیا ہے بہت کم زبانوں میں لکھا گیا ہے اردو میں رامائن اور مقللوں کے ترجمے ہی وید رامائن اور مہاپارت کے ترجمے بے شمار ترجمے موجود ہیں آپ دیکھیں کہ یہ اس کا سیکلر مزاج ہے اور اور دوسری طرف دیکھیں کہ غیر غیر مسلموں نے بھی ان کا کارنامی ہے انہوں نے سلام لکھا ہے ہم لکھا ہے تو اردو نے کا دامن ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے اردو نے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو سب کو استقبال سب کا استقبال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کشادگی اس کے اندر اس کے مزاج کے اندر موجود ہے اردو ایک جو تیزیب ہے اس تیزیب کے اندر موجود موجود ہیں جو اردو اردو کلچر اردو تیزیب یہ ایک بڑی چیز ہے اور ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کے پر ورش کریں اور اس کی ابتدا میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے ہوتی ہے بہت بہت شکریہ ولی عالم شاہین صاحب آپ اس وقت جہاں لائو ہیں عالمی تحریک اردو کے فیس بک لائو پروگرام میں اور پوری دنیا سے بہت سارے محبان اردو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور بہت سارا پیار بھی دے رہے ہیں رحمت اللہ رونیال صاحب آہ مومن آہ جی مرتضی ملک علیق مشتاق حسین وفا شہباز مرزا صاحب چندر کانت صاحب فیصل ملک صاحب آہ شہباز مرزا صاحب پرویز مظفر صاحب آہ انگلینڈ سے آپ کو ما شاء اللہ کہہ رہے ہیں میں سب کو میرا سلام رحمت اللہ رونیال صاحب آہ کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب شاہین صاحب شبیر راتھر صاحب آہ بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں آہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہمارے اردو اکاڈمی یوکے سے بہت خوب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں جی جی یوکے سے میں انہوں نے مجھے تھوڑ دن پہلے دعوت بھی دی تھی جی اس کے علاوہ اس کے علاوہ داکٹر فرہت عباس صاحب ہیں آہ جو بہت سارا پیار دے رہے ہیں شبیر راتھر صاحب بہت سارا پیار دے رہے ہیں مشتاق حسین وفا صاحب رحمت اللہ رونیال صاحب رحمت اللہ رونیال صاحب کا ایک سوال ہے جو میں سکرین پہ ڈال رہا ہوں آہ ان کا سوال ہے کہ اردو کو ایک سازش کے تحت مذہب سے جوڑا گیا ورنہ گیر مسلموں میں بھی اردو کے آہ جہد شورا و عدوہ کی تعداد کچھ کم نہیں ہے سوال نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی آہ جو کمنٹس ہے ایک تفسرہ ہے انہوں نے آکھا ٹھیک ہے بالکل بہت جو اب وہ اب سازش میں پتہ نہیں میں اتنا بڑا لفظ سے استعمال کر سکتا ہوں تو نہیں میں کرنا نہیں چاہوں گا اگر ہے تو بھی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہماری تو محبت کے زبان ہے اور اس میں سازش کا کوئی گزر نہیں اس طرح کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اردو کے حق میں نہیں ہیں وہ اس زبان کو اپنے دل کو اگر دکھے اندر جھاک کر دیکھیں تو زبان کے لیے محبت ہوگی بعض ان کے دوسرے مقاصد ہوں گے جو ان کی نظر مہوں گے جس کے سبب وہ ایسا کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے ورنہ زبان تو کسی زبان کے میں میں تو وہ زبان بھی جس کے صرف ایک ہزار بولنے والے ہوں چند سو بولنے والے ہوں وہ زبان بھی مجھے عزیز ہے زبان کی وجہ سے کسی کو متعون قرار دینا یا کسی کو کسی میں اہب اہب جوی کرنا یہ میرے خیال میں درست طریقہ کار نہیں ہے لیکن ہر زبان اور ہر زبان پیاری ہے اور تمام زبانوں کا فروغ ایک عالمی برادری کی بھائیچارگی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عالمی طور پر جو بھی تحریک ہو ہم اگر اردو کو بھی لے کے بڑھ رہے ہیں آگے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سب کی بھلائی چاہتے ہیں ہم زبان کے وسیلے سے کام کر رہے ہیں اور زبان کے وسیلے سے اس طرح کام کر رہے ہیں کہ کوئی کوئی آہ میں نے آہ میرا ایک شیر ہے یہ موقع نہیں شیر پوڑنے کا مگر میں یہ کہوں گا کہ ہم سے کوئی آہ کم تر ہے نہ برتر ہے زیادہ لیکن جو برابر ہے برابر ہے زیادہ تو یہ یہ کہ کوئی زبان کے سلسلے میں کوئی کم تری برتری اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں سب برابر ہیں اور آہ اور اگر سالش کہیں ہے بھی تو اس کا ہم نفرت سے مقابلہ نہیں کریں گے محبت سے مقابلہ کریں گے بلکل بہت خوب کہا ہے کہ آگ جل رہی ہو تو اس پر پانی کا چھڑکا چھڑکا ہو کیا جاتا ہے نفرت سے نفرت فیرہ نہیں ہوتی اسے محبت بھرا گھاؤ دے اسی سے حالات درست ہوں گے ولی عالم شاہین صاحب ایک لائیو سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں حکانی بھلیسی صاحب اس وقت لائیو جڑے ہیں یہ جمع کشمیر کے ایک دور دراز علاقے سے ہیں چناب ریجن سے ہیں وہ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں حکانی صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جی سوال پوچھیں جو 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 بھی سوال پوچھنا چاہیں میں حوات انگوش ہوں میرے خیال سے ان کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے ڈاکٹر مشتاق امروانی صاحب آپ پروگرام کو آگے بڑھائیں ہاں آہ شاہین صاحب ہمارے یہاں جمع کشمیر میں خاص طور سے آہ ٹو جی جو ہے چلتا ہے نیٹ ورک کی پرابلم ہمیں مجھے خاص طور سے بار بار آپ سے دور کر دیتی ہے اور اس کا کلک آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے آہ میں آگے بڑھتا ہوں آپ کی آہ عدوی شخصیت کے حوالے سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آہ آپ جو ہے یہ شائری جو ہے خاص طور سے اس میں کن کن ناپ میں آپ کو جو ہے دسترس حاصل ہے یعنی غزل ہے نظم ہے یا کتات ہے روبائیات ہیں کس کس طرح کا مطلب جو ہے شہری سرمایہ جو ہے آپ کے پاس وہ کس طرح زیادہ تر غزلیں کہتے ہیں یا نظمیں یا روبائیاں کہتے ہیں میں غزلیں بھی بہت لکھی ہیں میں نے نظمیں بھی بہت لکھی ہیں اور ایسے کچھ ناتے میں لکھی ہیں جو مختلف رسائل میں شائع ہوئیں اور پھر روبائیات بھی سنف کا پابند ہونا کوئی دراصل میں دیکھتا ہوں کہ شائری ہے کہ نہیں کوئی سنس کوئی بھی ہو غزل ہو نظم ہو مصنوی ہو تو نبائی ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے پہلے کہ شائری ہو مذہبی شائری بھی جتنی ہوتی ہے چاہے حمد ہو نات ہو اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں میں پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں شعر ہے کہ نہیں مذہبات میں تو شاہین صاحب اگر اپنا کچھ کلام سنائیں اپنی کچھ گزلیں ایک دو گزلیں سنائیں ہمارے ناظرین کو ہم محضوظ ہوں گے ہمارے ناظرین محضوظ ہوں گے بڑا لطف آئے گا چونکہ ایک شائرانہ ذہن ہے آپ کے پاس اللہ نے دیا ہوا تو کچھ ایسا ایسا اپنا اس سے پہلے کہ جی میں میں کچھ سناتا ہوں ایک جی پہلے تو ایک بات یہ کر دوں کہ جن لوگوں کو کینیڈا میں اردو کے سلسلے میں کچھ واقفیت حاصل کرنی ہے تو میرے انگریزی میں میرا میری کتاب بھی آ رہی ہے اسی محضوظ پر ایک بریف ریویو آف اردو ان کینیڈا کتاب بھی آئے گی اور یہ میرے ویب سائٹ پر بھی ہے اور اور کینیڈین انسیکلوپیڈیا میں بھی میرے کچھ مزاوین ہیں اس سے بھی کچھ اندازہ ہوگا تو اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ کچھ غزلیں میں آپ کو میں سناتا ہوں ایک ارشاد ارشاد فرمائے موقع تو نہیں کہ شہد پر سکھوں لیکن یہ کہ بہرحال کچھ شہد پیش کرتا ہوں یہ یہ رشتے ناتے پھول بدن غم نئے پرانے کتنے ہیں جینے میں تردد لاکھ سہی کیا بات یہ رشتے ناتے پھول بدن غم نئے پرانے کتنے ہیں جینے میں تردد لاکھ سہی جینے کے بہانے کتنے ہیں دنیا کو آنکھ میں بھرتے ہیں دنیا سے آنکھ نہیں بھرتی دنیا کو آنکھ میں بھرتے ہیں دنیا سے آنکھ نہیں بھرتی گر بھولنا چاہیں دنیا کو دنیا میں ٹھکانے کتنے ہیں جینے میں تردد لاکھ سہی جینے کے بہانے کتنے ہیں اور شیر رزے کے ظلفوں میں چاند کو الجا کر کچھ شیر کہے کچھ درد لکھے ظلفوں میں چاند کو الجا کر کچھ شیر کہے کچھ درد لکھے ایک پل میں کیا ہے قید جنہیں ایسے بھی زمانے کتنے ہیں ظلفوں میں چاند کو الجا کر کچھ شیر کہے کچھ درد لکھے ایک پل میں کیا ہے قید جنہیں ایسے بھی زمانی کتنے ہیں قسطوں میں جینے مرنے کے آداب کا پاس بھی رکھتے ہیں قسطوں میں جینے مرنے کے آداب کا پاس بھی رکھتے ہیں اور پورے دام چھکاتے ہیں یہ لوگ دیوانے کتنے ہیں شاہین صاحب بہت خوب بہت خوب دیوانے کتنے ہیں اور شیر ہے کہ بس چلو چلو پانی ہم کشتی سے پھینکتے جاتے ہیں اور ایسے میں بھلا ہم کیا دیکھیں یہ پال پرانے کتنے ہیں یہ پال پرانے کتنے ہیں یہ پال پرانے کتنے ہیں اور دوچار شیر اگر وقت ہو تو دوچار شیر ہاں 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 ارشاد ارشاد فرمائیں بہت اچھا لطفہ رہا ہے آپ کی شاہری سے بہت محضوظ ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں رحمت اللہ رونیال صاحب مومن جی پرویز مظفر صاحب صحباز مرزا صاحب بہت اچھا ان کو لگ رہا ہے چندر کانت جی بہت اچھا لگ رہا ہے مرتضی ملک صاحب بہت تعریف کر رہے ہیں انائت وانی صاحب بہت تعریف کر رہے ہیں اور ان کے کمنٹس آ رہے ہیں شاہن صاحب جاری رکھیں شاہن صاحب اپنا کلام جاری رکھیں بہت اچھا ظاہر ہے کہ اس میں غزلیں ہی پیش کر سکتا ہوں سورج کا ہر صبح نکلنا سورج کی مہتری ہے سورج کا ہر صبح نکلنا سورج کی مجبوری ہے میرا بھی معمول یہی ہو قطن غیر ضروری ہے قطن غیر ضروری ہے سورج کا ہر صبح نکلنا سورج کی مجبوری ہے میرا بھی معمول یہی ہو قطن غیر ضروری ہے قطن غیر ضروری ہے اور اپنی ذات سے اس درجہ بھی غفلت ایک معذوری ہے اپنی ذات سے اس درجہ بھی غفلت ایک معذوری ہے خود کو بھی دوں اس میں سے کچھ جو بھی میری مذہوری ہے خود کو بھی دوں اس میں سے کچھ جو بھی میری مذہوری ہے بہت خوب اپنی ذات سے اس درجہ بھی غفلت ایک معذوری ہے خود کو بھی دوں اس میں سے کچھ جو بھی میری میں پوری ہے اور شیر ہے ہر ہر باپ کی اپنی کہانی اور کہانی پوری ہے ہر ہر باپ کی اپنی کہانی اور کہانی پوری ہے قرنوں پہلے بات چھڑی تھی قرنوں پہلے بات چھڑی تھی لیکن ابھیوں دوری ہے لیکن ابھیوں دوری ہے ہر باپ کی اپنی کہانی اور کہانی پوری ہے قرنوں پہلے بات چھوڑی تھی لیکن اب بھی ادوری ہے اور شیررز ہے کہ دیکھیں اس کو جس کی نگاہ کی مستی میں مہجوری ہے دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو جس کی نگاہ کی مستی میں مہجوری ہے ہاتھ ملائیں اس سے جس کی مٹھی میں کستوری ہے ہاتھ ملائیں اس سے جس کی مٹھی میں کستوری ہے اور پھول کھلیں آہٹ سے جس کی خوش قدمی ہے جس کی مثال پھول کھلیں آہٹ سے جس کی خوش قدمی ہے جس کی مثال ہم کے بہار کے غیشی ٹھہرے اس کا ساتھ ضروری ہے سوئیے شیرز ہے اپنے آپ سے لڑتے لڑتے میں تو لہو لہان ہوا اچھے لوگوں میری طرف سے آج بہت مہذوری ہے اپنے آپ سے لڑتے لڑتے میں تو لہو لہان ہوا اچھے لوگوں میری طرف سے آج بہت مہذوری ہے درد نہیں چہرے کی گرد کہ جب چاہوں میں دھو ڈالوں درد نہیں چہرے کی گرد کہ جب چاہوں میں دھو ڈالوں ایک تماشا بن جانا بھی کتنی بڑی مجبوری ہے کتنی بڑی مجبوری ہے ایک تماشا بن جانا بھی کتنی بڑی مجبوری ہے کتنی بڑی مجبوری ہے اور مقتہ ہے آدھی عمر گزار کے باہر لوٹا بھی شاہین کیا آدھی عمر گزار کے باہر لوٹا بھی شاہین تو کیا مٹی کے مادھو کی آج بھی دنیا سے وہی دوری ہے مٹی کے مادھو کی آج بھی دنیا سے وہی دوری ہے دنیا سے وہی دوری ہے اور اب بتائیں کہ اگر آپ کتنی گنجائش ہے آپ کیا شیئر پڑھنے کی مجھے معلوم نہیں اگر کہیں تو میں کچھ اور پڑھوں ملنا شاہین صاحب جو مشتاق صاحب ہے ان کا رابطہ منقطع ہوا ہے رحمت اللہ رانیال صاحب آپ کے اشار کی بہت تعریف کر رہے ہیں الطاف جمیل ندوی صاحب ان کو بہت شیئر پسند آ رہے ہیں شمیم ازر صاحب بہت خوب لکھ رہے ہیں پرویز مزفر صاحب کا کمیٹ جو میں ڈال رہا ہوں سگرین کیوپر چندرکانت صاحب بھی بہت تعریف کر رہے ہیں اس کے علاوہ مشتاق حسین وفا صاحب بہت تعریف کر رہے ہیں مرتضی علی ملک صاحب وہ بھی تعریف کر رہے ہیں مرتضی علی ملک کا ایک سوال ہے جو میں نے سگرین پر ڈالا ہے ان کا سوال ہے جو میں پڑھ لیتا ہوں سوال ہے کہ اردو عدب کے بہت سے گمنام عدبہ اردو کی بیلوس خدمت کر رہے ہیں جیسے کہ شاہین صاحب وغیرہ مگر موجودہ منظر نامے سے ان کو دور کیوں رکھا جا رہا ہے یا ان کو مناسب مقام کیوں نہیں مل رہا ہے یہ مرتضی علی ملک صاحب کا question ہے ایسی بات تو نہیں ہے ولی عالم شاہین صاحب یہ ہے بلکل منظر نامے پہ ہیں اور اس وقت کنیڈا کے اندر بہت اہم کام کر رہے ہیں کنیڈین انسائیکلو پیڈیا میں بہت بہتر رول نبایا آپ کچھ کہیں گے ان کے اس کمیٹ کے بارے میں سوال تو ان کا بلکل بجا ہے بہت سارے لوگ ایسے جو گمنامی کی زندگی بزار رہے ہیں اچھے شعر کہتے ہیں قادر الخلام شاعر ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ایک طرح کی ذہنی پسواندگی ہے اور ایک یہ کہنے چاہیے کہ ایک غلامانہ ذہنیت بھی ہے کہ بہت ساری دور کی چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں سے نظر آتی ہیں جس کی طرف نظر جانا کوئی ضروری سمجھا نہیں جانا چاہیے لیکن یہ چیزیں جو قابل قدر ہیں اور جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی بہت سارے شعرہ میں خود ایسے شاعروں کو جانتا ہوں جنہوں نے کم لکھا ہے اور کم لکھنے کے بھی بہت ساری وجہیں ہیں ان کے پاس اور لیکن وہ سامنے نہیں آ پاتے ان کے وسائل ایسے نہیں ہیں ان کو وہ وسائل خرید نہیں سکتے لوگ ان کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ آ جا سکے تمام اور لوگوں میں اپنے آپ کو اپنا قد اپنا تعریف کرا سکے ضرورت ایسے اس سلسلے میں ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ایسی انجمنیں ہیں تو چار انجمنیں ہیں وہ ان کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو متعارف کرائیں جو اب تارف جن کا نہیں ہو سکا ہے مناسب تارف آپ اردو عدب میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے شعرہ ہیں جو صرف ایک دو شیر کی وجہ سے زندہ ہیں آج ان کا مقام تاریخ میں محفوظ ہے ان کے صرف چند شعر محفوظ رہ سکے ہیں اور ایسے بے شمار لوگ ہوں گے اور ہمارے ہاں تو انپرل شاعر بھی رہے ہیں انپرل شاعر بھی رہے ہیں اور ان کو محفوظ کرنا اور ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان اور دوسری جو یہ حال ہوگا مجھے معلوم نہیں لیکن ہمارے ہاں اردو کے سلسلے میں یہ بات تو میں جانتا ہوں بہت سارے شاعروں کو میں خود جانتا ہوں جو کہ جن کا کارنامہ ایسا ہے کہ اسے محفوظ کیا جائے لیکن وہ نہیں پایا اور یہ کام اگر شاعر اور عدیب خود نہیں کر پاتا ہے اس کے بہت سارے سباب ہوں گے تو ضرورت ہے ایسی انجمنوں کی اور خاص طور سے وہ انجمن ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہیں چاہے ان کے کارکنان کی فراہم کردہ سہولتیں ہوں یا حکومت کی فراہم کردہ سہولتیں ہوں ان کا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لائے جائے اور ان کی چیزیں چھاپی جائیں چھاپی جائیں اور لوگوں کے سامنے آئیں وہ بہت ضروری ہے تاکہ ان کی بھی حافظائی ہو اور جو سرمایہ جس کا در ہے کہ وہ سرمایہ غارت ہو جائے گا اگر اوپر دھیان نہیں دیا گیا تو وہ سرمایہ محفوظ ہو سر رہ سکتا ہے اور بہت ضروری ہے کام کرنا یہ سوال بہت اچھا ہے میں سمجھتا کہ دیان دینا چاہیے اور ہمارے عرباب اقتدار جو ہیں اور انسازی اور جن کا کام ہے اور انجمن کے کاربار بھی کرتے ہیں بعض کاربار بھی کرتے ہیں ان کے ان کے لئے یہ موقع ہے کہ وہ اس پر دیان دیں اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ بھی ایک بڑا کام ہوگا جی بہت شکریہ الطاف الطاف جمیل ندوی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرتضی ملک صاحب کے اس سوال سے ہزار درجہ متفق ہوں کہ عدب میں اب شہانہ انداز سے پروان جڑ رہا ہے اور عدیب لوگ دور بستی سے مشاہدہ کر کے آنسو بہا رہے ہیں گستاکی معاف شگفتہ اے سلطان کینیڈا سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی شائری سن رہے ہیں امتیاز ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اردو عدب کی نئی بستیوں میں اردو شائری زیادہ بہتر ہو رہی ہے یہ تاثر شاہین صاحب کے کلام کو سن کر پیدا ہو رہا ہے شمیم عذر صاحب جو ہے وہ آپ کے شیر سن رہے ہیں آپ پلائیو اس وقت سن رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ شاہین بھائی شمیم عذر صاحب شمیم عذر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا کینیڈا میں کوارٹرلی اردو میکزین کا کوئی سکوپ ہے اردو میکزین اس کی بہت ضرورت ہے میں نے تو انگریزی میں نکالا تھا تاکہ یہاں کے لوگ جو انگریزی پڑھتے لکھتے ہیں ان سے اردو عدب کا تعارف ان سے ہو جائے اور پھر نئی نسل جو یہاں پروان چڑھ رہی ہے وہ براہ راست نہیں تو بلواستہ ہی تھی کسی نہیں کسی حد تک اس سے بتعارف ہو جائے لیکن اردو زبان میں ایک رسالے کی بہت ضرورت ہے عشق ضرورت ہے لوگ بہت شکریہ اور میں سمجھتا ہوں کہ دراصل میرا خیال ایک اردو کا ایک چار ورقی رسالہ بھی اگر ہو تو وہ کارامت دے اور اس کا اپنا مقام ہے تو ہر کوئی خدمت کرتا ہے چاہے ایک چھوڑا تھا پیمفلٹ بھی شائع کرتا ہو چاہے بک شائع ہو اس طرح کی کوئی چیزیں بھی جو اردو کے سلسلے میں ہوں تو وہ ایک کارنامہ ہے اور اس سلسلے میں خدمت کی بات ہوگی جی جی ولی عالم صاحب ایک سوال لائیو ہے لائیو لے لیتے ہیں حکانی بھلیسی صاحب کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی پوچھ لیجی آپ سوال جی جی آپ اپنا سوال پوچھ لیجی حکانی صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجی آپ لائیو ہیں اس وقت سکرین پہ ہیں ہلو ایک حکانی صاحب کا یہاں پر لکھا ہو ہے مجھے موقع دیجئے نیٹ کی پرابلم ہے کیا وہی حکانی صاحب ہیں جی آ جی آ جی آ جی آ وہی لائیو اس وقت آئے ہوئے ہیں اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی حکانی صاحب اگر آپ سوال رہے ہیں تو آپ پوچھ لیجی وہ لکھ رہا ہے کہ نیٹ کی پرابلم ہے شاید وہاں پر نیٹ کی پرابلم ہوگی مشتاق حسین وحبہ صاحب جو ہے ان کے کچھ سوال آیا ہے اردو زبان کے وہ تمام دشمن اناثر یا ساجسیں کیا یہ مغربیت کی وجہ ہو سکتی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان کے وہ تمام دشمن اناثر یا ساجسیں کیا یہ مغربیت کی وجہ ہو سکتی ہے آپ اگر اس سوال کا جواب دینا چاہے تو ضرور دے دیں میں مشتاق احمد وانی صاحب دوبارہ لے لیتا ہوں اس طرح کی ایسے سوالات جن میں تعمیم پسندی کا انصل غالب ہوتا ہے اس کا جواب دینا بھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ مغربیت کی وجہ ہو سکتی ہے کیا یہ مغربیت کی وجہ ہو سکتی ہے اور اب پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ تحق کر لیں کہ وہ دشمن اناثر کس طرح کے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کیا ان کا مقصد کیا ہے جب تک ہم اس بات کو جان لیں ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم قیاس آرائی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں قیاس پر مبنی بہت سارے مفروضیں آہ قائم کر سکتے ہیں لیکن وہ درست نہیں ہوگا ہم میرا ہمیشہ یہ کام یہ رہا ہے کہ میں اصل وجہ اس کی جو بھی ہو اس کی طرف رجوع کریں اور اصل وجہ کی تلاش بہت ضروری ہے تو تمام دشمن اناثر ہو سکتے ہیں دشمن اناثر بہت سارے ہو سکتے ہیں اگر اگر پہلے اس کے دشمنی کی اسباب کیا ہیں پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے اور دشمنی کے اسباب اگر ہیں تو کیا اس کو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیا بلکل ہی لڑائی کے کی طرح ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا ہم عدبی انداز میں زبان کا جس طرح سے زبان تا تہذیب کا نام ہے اور ہم میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان اپنی تہذیب کی وجہ سے بھی جانے جاتی ہے تو ہم محصبت نازبے ان سازشوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں اگر وہ ان کی تہ تک ہم پہنچ پائیں اور ضروری ہے لیکن یہ مغربیت کی وجہ اس پر ایک بڑا سا لیبل لگا دینا اس طرح سے مجھے درست نہیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک وجہ نہیں ہوگی اگر ایسی کچھ بات ہوگی تو کیونکہ مغربیت کی وجہ مغربیت کی وجہ آپ یہ کہہ لیں کہ صاحب بعض لوگ چاہتے ہیں کہ انگریزی ایک رسم الخط ہو جائے یہ بھی ایک ہے کہ صاحب جو انگریزی چاہتے کہ انگریزی کو اگر رائش کر دیا جائے تو سب کا بھلا ہوگا ایک زبان ہو جائے گی سب اس سے مفید ہوں گے اور کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی ہمیں روزگار زیادہ آسانی سے مل جائے روزال کے وسیلے مل جائیں گے اپنے ملک میں بھی ملک سے باہر بھی تو یہ زبان سے جو ملے ہوئے یہ سارے اندیشیں ہیں یہ بنا راس نہیں ہیں یہ تعلق نہیں رکھتے یہ صحیح طور سے اس کے اسباب کی نشاندہ ہی نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو جو ہے خاص طور سے وہاں کے لوگ وہ لوگ جو زبان و عدب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ پہلے تو یہ کہ کیا بڑا مسئلہ ہے یہ پہلے وہ مسئلے کی جو ہے اس کی نویت اس پر غور کرنا ہے اگر یہ مسئلہ واقعی بہت ہی بہت بڑا ہے اب یہ مسئلہ تو بڑا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں لوگ اپنی زبان سے الگ ہو رہے ہیں میں میرا تجربہ ہے کہ میں اردو بولنا چاہتا ہوں لوگ مجھ سے انگریزی بولتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر کار سے آیا وہ آدمی ہیں یہ 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 اردو نہیں جانتا یا اردو سے کیا بولنا انگریزی بولی اور اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم انہوں بولیں لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ ہے انگریزی انگریزی کی طرف رجان ہندوستان میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے دوسرے زبانوں کے لوگوں کو بھی یہ قدشہ ہے ان کو بھی اپنے کلچر اپنی زبان کے مقابلے میں غیر دوسری زبانوں سے خطرہ لاحق ہے اور خطرہ لاحق ہے تو اس کی دوسری وجہ ہیں زبان کا اس سے کوئی براہراس تعلق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مغربیت جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ مغربیت اس کی وجہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مغرب ہے اور مغرب میں جو وہ چمک دمک ہے وہ متاثر کرتی ہے اور زبان زبان بھی اس کی زدمہ آ جاتی ہے یہ ہے لیکن بہت اچھا شاہن صاحب بہت اچھا جی آپ کی بات سے میں ذاتی طور بہت متفیق ہوں اصل میں اردو کے ساتھ ہر کوئی محبت کرتا ہے یہ بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اردو والوں کے بغیر جو ہے بہت سے اردو کے دشمن ہیں ایسا نہیں ہے اردو ایک سیکلر زبان ہے اردو ایک ایسی شیری زبان ہے اردو ایک زبان ہی نہیں تہذیب کا نام بھی ہے اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں جادو جادو کا سا اثر ہے اردو میں میکنٹیسی کا شش ہے جو ہر آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور جتنا ہم یہ زوم یا یہ خیال اور یہ غمان لے کر چلیں گے کہ اردو کے دشمن ہیں اردو مٹ آئی جا رہی ہے اردو کا جو ہے بول بالا ختم ہو رہا ہے اردو مٹ رہی ہے ختم ہو رہی ہے ختم کی جا رہی ہے تو میرے خیال میں یہ باتیں اردو کے لیے بلکل فائدہ مند نہیں ہیں بلکہ نقصان دیں گی اردو کو اردو اپنے جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ اردو اپنے بلبوتے پہ زندہ ہے اردو اپنی مٹھاس کی بنیاد پہ زندہ ہے اردو اپنی تہذیبی رمک اور دمک اور چمک کی وجہ سے زندہ ہے اردو اردو ایک سخت جان زبان ہے اور اردو راج درباروں میں پلی ہے اردو نے بہت سے نشب و فراز دیکھے ہیں اور اردو زندہ رہے گی اپنے بلبوتے پہ ہی اور اردو والے اس کے ساتھ اگر صحیح اس کا اس کے اس کا حق ادا کرتے رہیں اس کے ساتھ صحیح محبت کرتے رہیں اس کے فیروب کے لیے اس کی ترقی کے لیے اپنی اپنی ذات سے کام کرتے رہیں تمام اردو والے تو یقینا ہمیں جو یہ خدشات ستاتے ہیں ہمیں جو یہ پرابلم ہو رہی ہے ہم نے جو ذہن جو ہے ہمارا جو اس طرف جو ہے منفی سوچ کی طرف جاتا ہے کہ اردو بھلا نہیں ہونے والا اردو مٹ گئی اردو وہ ہوا یہ ہوا میں نے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں اور آپ بھی شاید ان تمام باتوں سے اتفاق کریں گے اور کر رہے ہیں الحمدلہ میں شاہد صاحب آپ کو مبارک بات دیتا ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے جی جی صاحب فرمائے ہاں میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں بنیادی طور پر جو اردو کے لکھنے اور بولنے والے ہیں ان کے اندر احساس کم تری کا شکار ہے وہ ان کے اندر ایک احساس کم تری ہے میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے لوگ کینڈا میں جب جاتے ہیں تو وہ اپنی پنجابی زبان وہاں پہ بولتے ہیں اور یہ اس بات سے ولی عالم صاحب جو ہے بہت بھی واقف ہوں گے کہ وہ اپنی زبان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں کہیں بھی جب جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہمارا جو جمع کشمیر کا رہنے والا کشمیر کا رہنے والا کوئی باہر جاتا ہے تو وہ بھی اپنی کشمیری زبان کو زندہ رکھتا ہے تو اردو کے لوگوں کو بھی احساس کم تری سے جو ہے اس کو چھوڑ کے جو ہے اردو کا فروغ کرنا چاہے اردو کی ترقی اور ترویج میں اپنا ہاتھ بٹھانا چاہے ایک سوال ہے لائیو لے لیتے ہیں حکانی صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے جی اسلام علیکم سوال اردو کا ایک سوال پیش کرتا ہوں کہ اچھا ہوا مرض کا پتا دیر سے چلا اچھا ہوا مرض کا پتا دیر سے چلا مرجا ہمارا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہوا ہے لیکن ان کا سوال میرے میسیج بوکس میں بھی آیا ہے وہ 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 انہوں نے میرا ایک مزرہ پڑھا ہے اچھا اچھا آپ کا ہی مزرہ پڑھا ہے دیر سے چڑھا مرجاتا ورنہ پہلے ہی بیمار شبک ہے وہ ایک میری انہوں نے ایک شیر پڑھا ہے پتہ نہیں اس کس سیاق و سباق میں انہوں نے پڑھا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن وہ مزرہ تھا جو انہوں نے کہیں انہوں نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا تو پورا شیر یہ ہے اچھا ہوا مرض کا پتا دیر سے چلا مرجاتا ورنہ پہلے ہی بیمار شبک ہے تو ایک غزل ہے اس کا شیر ہے یہ تو میں شکریہ ان کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے شمیم اذر صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اعجاز الحق ذرگر صاحب دیکھ رہے ہیں الطاف جمیل ندوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلکل محترم مشتاق صاحب بس کام کرتے رہے ہیں اردو کے لیے باقی وسوسی کو جگہ نہ دیں ڈاکٹر فیاض رونیال صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں ملک عشرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان سے نفرت کرنے والوں کے لیے آپ کا کیا میسیج رہے گا الطاف جمیل ندوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہین صاحب آپ کے خیالات و شائری پسندیدہ ہے اور امید ہے کہ ہم آپ جیسے محبان عدب سے سیکھتے رہیں گے خوش رہیں اس طرح کے کچھ اور ہم لوگ تو ہم لوگ جتنے اردو والے اور جتنے ہیں تو میرے خیال میں ہماری بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے پہلی کہتے ہیں زبان عدب نفرت نہیں آپ کے کشمیر کے میں اس بات پر مجھے یاد آیا ایک کم کشمیر نجات بہت بڑے انگریزی کے شاعر آگا تو وہ کہتے تھے کہ میں تین ہجرتوں سے گزرا ہوں کشویر سے ہندوستان سے اور اردو سے ہجرتوں میں تین کا نام لیا کہ میں میں تین ہجرتیں دیکھی ہیں کشویر سے ہندوستان سے اور اردو سے وہ انگریزی کے شاعر ہو گئے انگریزی کے بہت ہی اہم شاعر امریکہ کے گننگ ہیں ان کا انتقال ہو گیا حال میں تو اس پر تنسرہ کرتے ہیں وہ حکانی صاحب جن نے آپ کا شیئر کہا تھا وہ لائیو آئے گئے ہیں دوبارہ جی آپ شیئر کو کمپلیٹ کیجئے اور آپ جو سوال ہے وہ پوچھئے جی مطرم آپی کے شیئر سے شروع کیا تھا اچھا ہوا مرض کا پتہ دیر سے چلا مرض کا پتہ دیر سے چلا مرض کا پتہ دیر سے چلا آپ کو صحب سے سامنے آرض کروں تو خوال رہی تھا کہ آپ جمعیمانی شخصیت ہیں جیازی کے اعتبار سے پروفیسر کے نام سے زیادہ جمعیمانی ہیں لگے ساتھ ساتھ میں آپ کا جو ردو کے خاص وغاؤ ہے پھر کچھ ہے خانگی ولی عالم شاہین صاحب میں ان کا سوال جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ولی عالم شاہین صاحب سٹیٹکس کے ماہر ہیں میتھمیٹکس کے ماہر ہیں سٹیٹکس کے ماہر ہیں لیکن پھر بھی اردو سے ان کو دلچسپی ہے تو کیسے ہوا یہ سب میں مجھ سے یہ سوال ہے یہ ان کا سوال ہے مجھے ایسا کہنا چاہیے کہ شہری سے تو چھوٹی موڑی بچوں کی نظمیں پڑھ کر کے احساس ہوا لیکن یہ کہ میں حساب میں بہت اچھا تھا حساب اور سائنس اور یہ تو ہمیشہ میں نے ٹاپ کیا دلچسپی کا جہاں تھا میں سمجھتا ہوں کہ شیر اور ریاضی دونوں میں کوئی تضاد نہیں حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ شیر میں جو آہنگ ہوتا ہے ریاضی میں بھی وہ آہنگ ضروری ہے ایک سیمیٹریکل کنسپٹ ایک جو ہوتی ہے وہ اور لاجیکل کنسپٹ سنگ کے وہ شیر کے لیے بھی ضروری ہے امیجنیشن تغییلہ کے لیے بھی ضروری ہے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے آپ سمجھتے ہیں کہ عمر خیام کو ہم لوگ صرف شائری کی وجہ سے جانتے ہیں خاص طور پر شائری کی وجہ مگر وہ بہت زمانے کا سب سب بڑا ماتھیمیٹیشن تھا ریاضی دان تھا اس نے کیوبک روٹ کیوبک روٹ کا جو میٹریکل آہ آہ انداز میں اس کو کیوبک روٹ نکالا کیو بھی کیوبک روٹ نکالا تو وہ اتنا بڑا ماتھیمیٹیشن تھا اور شائر بھی اتنا ہی بڑا ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں ایک مثال نہیں میں نے صرف ایک بظائر ایک چھوٹی سی مثال دی آپ کے لیے لیکن اس پر کوئی اتضاد نہیں ہے مجھ سے یہ سوال یہاں کینیڈین چینلز پر بھی مجھ سے با ایک فرانسی سی چینل پر ایک اینکر نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا تو میں نے یہ کہا کہ مجھے مجھے دونوں کوئی تضاد نہیں آتا مجھے نہیں معلوم ہوتا میں شیئر بھی اس میں بھی ایمیجینیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور میتھمیٹیشن کی جاتی چیزیں اس میں بھی تخیل کے ضرورت ہوتی ہے جی جی تو دراصل یہ ہے کہ آپ کا ذوق جدھر لے جائے یہ آپ کو ودیت جس کا ودیت علاہی ہو اور آپ کو اس کو سیکل کرنے کی ضرورت ہے اور رضا کا شیر ہے کہ فروغ تب خدادات گھر چتھا ویشت ریاض کم نے کیا ہم نے قذب پن کریے تو وہ ریاض ضروری ہے دراصل وہی آپ کو آگے لے جاتی ہے وہ چیز ریاض صاحب علی عرم صاحب آپ کے فرمائش آ رہی ہے کہ کلام پچھنا ہے مشتق صاحب ہاں میں میں زاکر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے بہت اہم سوال ہے اور وہ پوچھا جانا چاہیے ضروری اس لیے کہ ہمارے ناظرین کو اس سے سیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملا ہے ملے گا میرا نیٹ ورک مجھے بار بار تکلیف پہنچا رہا ہے یہ کوفت میں بڑی بڑی مایوس ہی ہو رہی ہے مجھے آج لیکن بہرحال یہ پروگرام الحمدللہ چل رہا ہے اور ہمارے قیمتی مہمان ہیں آج جن سے یہ سوال ہم پوچھیں گے اور یہ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا شاہین صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ عدبیات عالم میں یعنی جتنی بھی جتنی بھی عدب ہیں دنیا کے تمام عدب جتنے بھی ہیں چاہے وہ شائری ہے چاہے وہ نصر ہے کون سی کس طرح کی شائری اور کس طرح کی نصر نگاری یا کس طرح کا فنپارہ کس طرح کی شائری زندہ ہمیشہ رہتی ہے اور اس کے زندہ رہنے کی کیا کچھ امتیازات ہو سکتے ہیں ان بنیادوں پر ہم یہ کہیں کہ یہ بہترین شائری ہے کمال کی شائری ہے اور کیسا عدب جو ہے وہ زندہ رہتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو تاہیے آپ نے امتیازات کی بات کیے تو پہلی بات تو یہ ہے پہلی اول شرط اور آخر شرط ہے شائری چاہے وہ کسی موضوع سے تعلق یہ شائری ہے اب دنیا کے جتنی عدبیات عالیہ کلاسکس کو دیکھنے آپ مغربی کلاسکس کو لے لیں اور ہمارے مشرقی جو عدبیات عالیہ ہیں ان کو لے لیں جس میں کے مشرقی میں آپ فردوسی کا شہنامہ اور ہمارے ہاں جتنی چیزیں مہر غالب اقبال اور مغرب میں جو موجودہ زمانے میں فرانس کے بدہل شارل بدہلی ایر یا ملار میں یا ٹی ای سی لی ایٹ ان سب کو لیں سب کے ہاں ہو بھی یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی یا تو کوئی اضافہ کیا اور ایسا اضافہ کیا جو کہ دل کو جو بات دل کو لگتی ہے دل سے نکلی ہوئی بات کوئی نئی بات جو جو ہمارے جو ہمارے ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہ چیزیں اور ہمارے مسائل کو ہمارا مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں کسی بھی اندامہ خواب دیکھنا بھی ایک مسئلہ ہے تو جس میں ہمارے خوابوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ خواب خود ایک حقیقت ہے ہم خواب اور حقیقت کو الگ الگ رکھتے ہیں لیکن خواب اور حقیقت دونوں ایک حقیقت پر مبلی چیزیں ہیں اور جس عدب میں ہماری پوری زندگی کسی نے کسی طور پر زندگی کا کوئی بھی ایک زندگی کی ایک قاش بھی نظر آتی ہے جس میں ہم اپنا چہرہ ٹھیک طور سے دیکھ سکتے ہیں وہی عدب عالیہ ہے اور وہی عدب زندہ رہتا ہے آپ دیکھ لیں کہ انگلزی کا شاعر ہے وہ بڑا ہی مذہبی آدمی تھا بہت ہی مذہبی ہے لیکن اس کی شاعری میں دیکھیں شاعری زبردست ہے تو شاعری اس وجہ سے زبردست نہیں ہے کہ اس میں مذہب ہے زبردست اس لیے شاعری بہت اچھی ہے اور اسی وجہ سے اور ہمارے آن آپ کہہ لیں کہ ہمارے آن اقبال کی شاعری یا میرنیز کی شاعری جس میں کہ مذہبی سروکار ہیں استعارے سارے مذہبی استعارے ہیں لیکن استعارے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں دراصل یہ ہے کہ ان کو کس طرح بڑھتا گیا ہے اس کا اس کو آپ کس طرح سے آپ لیتے ہیں اور زندگی پر اس کا کس طرح سے اطلاف کر سکتے ہیں تو آپ شاعری استعاروں میں تو ہوتی ہی ہے یہ تو شدہ بات ہے کہ استعارے کی جیز ہے شاعری اور لیکن استعارے کو آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور ایک ایک میرا ایک شعر ہے جو کہ میں اپنی چیز کا حوالہ دینا غلط معلوم ہوتا ہے لیکن میں ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ جس پر کچھ اعتراض بھی ہو اعتراض بھی لوگ کر سکتے ہیں ایک آز لوگوں نے کیا بھی کہ وہ ایک فرانسیسی شاعر گزرا ہے آرثر رہا ہوں ایک کتاب ہے اس میں ایک ٹکڑا آتا ہے ترالالہ تو ترالالہ وہ ایک طرح کی اس کو میں نے ردیف بنا دیا ترالالہ اس طرح کا لفظ ہے جیسے چھنا چنجن معنی اس کی آواز ہی سے لفظ کی آواز سے اس کا مفہوم کا تیعین ہوتا ہے تو ایک شعر میں میں آپ کو اس بات کو آگے بڑھانے کے لئے پیش کرتا ہوں کہ ہمیں مر کر بھی خود ہی اپنا استقبال کرنا تھا ہوا نامِ خدا پاک یہ قصہ ترالالہ ہمیں مر کر بھی خود ہی اپنا استقبال کرنا تھا ہوا نامِ خدا پاک یہ قصہ ترالالہ تو اب اب یہ یہاں پر کر سکتے ہیں اتراز لوگ کرتے ہیں چاہیں کر لیں کہ ہم یہ تو کفر ہے کلمِ کفر ہے کہ مر کر کے آپ اپنا استقبال کریں گے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی صحیح ہیں کہ اگر یہ کلمِ کفر ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف سے دیکھیں کہ آپ جائیں تو آپ کی انگلیاں شہادت دیں گی آپ کی آنکھیں شہادت دیں گی آپ کے کام آنکھ سب آپ کے خود آپ کا بدن کا ایک 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 شہادت دے گا کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے یہ کام شہد تو ساری شہادت آپ کی اپنی ہو تو آپ خود اپنا استقبال کریں گے تو اس روش شریف اگر دیکھیں تو اچھے ایک دوسرے مانگ جاتے ہیں دوسرے مانگ جاتے ہیں ولی علم شاہد صاحب آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا جواب دیا ہے چونکہ ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ کینیڈا میں اردو کی حوالے سے تھا بریفلی بہت ہی مختصر طور پر آپ اگر بتائیں کہ تھوڑا سا ایک صورتحال کینیڈا کے اندر اردو کی صورتحال کیا ہے کون کون سے بڑے اردو لکھنے والے اور اردو پڑھنے والے لوگ وہاں پہ اور کن کن جگہوں پہ نئی بستیاں جو ہے وہ اردو کی بن رہی ہے بہت مختصر طور پر آپ بتائیں اور پھر چونکہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ شاعری کی فرمائش کر رہے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی سی کچھ آپ کی ایک دو گزلے بھی سن لیں گے لیکن پہلے تھوڑا سا یہ سوال کیونکہ بہت ضروری جو ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے موضوع ہے تو اس موضوع پہ تھوڑی سی روشنے ڈالیں پہلی بات تو یہ کہ کینیڈا میں اردو بولنے والوں کی آمد دشتر پچھلے ساٹھ سال میں ہوئی ہے ساٹھ ستر کے بعد شروع ہوئی ہے سن ساٹھ کی دہائی سے لوگ یہاں آنا چھوڑے اردو والے اب تک یہاں تقریباً ڈھائی لاکھ اردو بولنے والے ہیں جو ان کے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے تو یہ یہاں پوری آبادی تقریباً ستہائیس ملین ہے ہنے تین کرو ستر لاکھ تو اس میں سے ڈھائی لاکھ کے قریب اردو بولنے والے ہیں بالکل جو اپنے گھروں میں اردو بولتے ہیں اب یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے یہاں لوگ آتے ہیں اور بڑھتے ہیں تو ابھی ابھی تعداد یہی ہے کہ غیر سرکاری زبانوں میں انہیں دو ہزار سولت کی مرد مشواری کے مطابق گھروں میں بولی جانے والی زبانوں میں یہ اردو کی اردو کا درجہ نماں ہے نماں درجہ ہے سب سے زیادہ گھروں میں بولی والی بولی جانے والی زبان چینی زبان ہے یا جی میں اس کے بعد اس کے بعد پھر آ اس کے بعد پھر آتے فارسی 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 اور ہندی تامل گجراتی اس کے بعد آتے ہیں گھروں میں بولی جی 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 تو یہ تو زبان کی بات ہوئی اب یہ ہے کہ یہاں کیا ہوتا زبان کے سلسلے میں کیا کچھ ہوا یہاں ایک کو یہاں ایسے لوگ آئے جو پہلے ہی سے جانے پہچانے تھے اردو عدب میں مسئلہ جی جی بہت بڑا نام عزیز احمد جو ہمارے فکشن میں بہت بڑا نام تنقید میں بڑا نام اسلامیات میں بڑا نام وہ یہاں یونیورسٹی آف ٹرانٹو میں اسلامیات کے پرافیسل تھے تو وہ یہاں آنے سے پہلے ہی آہ بہت ہی معروف تھے بہت ہی مشہور تھے جی جی یونیورسٹی آف ٹرانٹو میں وہ یہی مدفع تھے شاہن الحق حقی صاحب شاہن الحق حقی صاحب وہ بھی بڑے نام ہیں لغت ساز شاعر اور یہ وہ بھی یہاں ہیں اکرام ریل بھی اور اس طرح کے لوگ جو باز لوگ جو کہ بلکلی یہاں آنے سے پہلے مشہور تھے اور یہاں آ کے بھی ان کا کام جاری رہا ایک تو اس طرح شاہن صاحب اور آپ کی طرح ہم آپ کو بھی اسی فیرست میں شامل کرتے ہیں شمیم آذر صاحب بھی اسی طریقہ کا ایک سوال ہے ان کا شمیم آذر صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہن صاحب if you look back into last 50 years when you settled in Canada and now what is your impression is اردو establishing or declining کہ اردو کام ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے یہ شمیم آذر صاحب کا سوال ہے آپ اپنی بات جاری رکھیں سوال بہت موضوع سوال ہے میں بھی آیا تھا تو اس طرح کے اس سے مجھے خیال آتا ہے کب کیا ہوگا ہم نے تو پڑھ لیا اور ہمیشہ یہ خیال آتا ہے خیال آتا ہے بس ہم ہم یہاں تھوڑے دن کے لیے ہیں تھوڑے بہت یہاں کی ڈگری لے لیں اور کچھ یہ مالی حالت بہتر ہو جائے پھر واپس سلے جائیں گے وہ ممکن نہیں ہوتا عام دور سے ممکن نہیں ہوتا جا رہے تھے لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر ٹھیک ہے یہاں جو بچے آتے ہیں اردو ان کا مسئلہ نہیں ہوتا باہر کے دنیا ان کے لیے اردو کی دنیا نہیں ہوتی باہر کی دنیا کینیڈا میں فرانسیسی کی دنیا ہے انگریزی کی دنیا ہے لیکن جیسے ہی جیسے اردو کے لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے وہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور ہمارے کھانوں کی دکان رسٹوران یہ وغیر بہت زیادہ بڑی تعداد مت پھلتے ہیں سینما دیکھتے ہیں آج کل جو مواصلاتی چیزیں ہیں اس نے زبان کے فروغ میں بڑا حصہ لیا ہے اور پھر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن سب سے بڑا جو حصہ یہ ہے کہ کینیڈا ایسا ملک ہے جہاں تاریکین وطن آتے رہیں گے یہ سلسلہ پر نہیں ہوگا تو میں نے دیکھا کہ ایک نسل آئی یہاں آئی اس نے اپنے اپنا مدت یہاں قتم کی یہاں مدفون ہو گئے یہی اسی خاک میں آسود ہے یہی آسود ہے خاک ہیں لیکن ایک دوسری پھر آگئی وہ پھر اردو وہ اردو والی نسل ہے ان کے ہاں اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو میں نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں یہ تعداد کم نہیں ہوئی بڑھتی گئی ہے اور آج تک بڑھتی جا رہی ہے ابھی تازہ ترین یہ کہ ڈائلاغ سے زیادہ اردو بولنے والے یہاں موجود ہیں ڈائلاغ بہت شکریہ بہت شکریہ شمیم اظہر صاحب کو جواب مل گیا ہوگا اس بات کا ہشتاکہ مدفونی صاحب بہت سارے لوگ کی فرمائش ہو رہی ہے بہت سارے لوگ کی فرمائش ہو رہی ہے کہ کچھ گزل کے چاند اشار جو ہیں وہ والی وقت ہے بلکہ پانچ منٹ ہم جی 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 میں میں تو سمجھ رہا تھا کہ غزل کے لیے وقت نہیں ہوگا لیکن بہرحال آپ کہہ رہے تو میں ضرور چند شیئر پیچ کرتا ہوں ضرور ضرور ایک پرانی غزل کے بجلیاں سی لفظ کی رگ رگ مپھر دیتا ہوں میں بجلیاں سی لفظ کی رگ رگ مپھر دیتا ہوں میں ملکیت سے پھر انہیں آزاد کر دیتا ہوں بجلیاں سی لفظ کی رگ رگ مپھر دیتا ہوں میں ملکیت سے پھر انہیں آزاد کر دیتا ہوں میں اور رکھ کے سامان جراحت تشت میں ترتیب سے رکھ کے سامان جراحت تشت میں ترتیب سے زخم کو پھر اپنے ہونے کی خبر دیتا ہوں میں رکھ کے سامان جراحت تشت میں بہت اچھا زخم کو پھر انہیں ہونے کی خبر دیتا ہوں میں آنکھ میں جشنے چراغاں آنکھ میں جشنے چراغاں دل میں اندو ہے زیان آنکھ میں جشنے چراغاں دل میں اندو ہے زیان پھر کوئی شہر غزل آباد کر دیتا ہوں میں بات بات رکھتا مختصر لیکن میں ہوں کم حوصلہ بات رکھتا مختصر لیکن میں ہوں کم حوصلہ ایک مستونا صدا ہر سانس پر دیتا ہوں میں ایک مستونا صدا ہر سانس پر دیتا ہوں میں ہر سانس پر دیتا ہوں میں اپنی محرومی کا مانگوں بھی تو کس سے سلا اپنی محرومی کا میں مانگوں بھی تو کس سے سلا اپنے ماتم میں کسی کے زخم بھر دیتا ہوں میں اپنے اپنے ماتم میں کسی کے زخم بھر دیتا ہوں میں جب کبھی شاہین موسم کی جفاکشی بڑھی دوستوں میں جشن کا اعلان کر دیتا ہوں میں دوستوں میں جشن کا اعلان کر دیتا ہوں میں اور دو تین چہر اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ جب تک آپ نکالتے ہیں تب تک میں یہ کہوں کی پرویز مظفر صاحب کہہ رہے ہیں کی کینیڈا کے اندر کچھ روڈوں روڈز کے نام بھی ہندوستانی ہی ہیں کینیڈا کے اندر اور امتیاز زرگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ واہ کیا بات ہے آنکھ میں جشن سید جاوید شاہ صاحب آپ کی بہت عریف کر رہے ہیں امتیاز زرگر صاحب بہت عریف کر رہے ہیں مشتاق حسین وفا صاحب حکانی بھلیسی صاحب ڈاکٹر فیاض رونیال صاحب کی فرمائش پر آپ یہ جو ہے گزل پیش کر رہے ہیں اس وقت سب کے سامنے اور بھی بہت سارے احباب اور بہت سارے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں جو آپ کی گزل سننا چاہتے ہیں سن رہے ہیں چندر کان صاحب بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا جتنے نام آپ نے لیے سب کا میں ذاتی طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا اور بس یہ کہ اتنا موقع نہیں کہ میں شہر پڑھتا گو آپ کی فرمائش ساری پوری ہو سکا لیکن چند شہر غزل کے اور پیش کرتا ہوں آپ کے ایک اور ایک غزل کے چند شہر شامِ حجران وہی صورت ہوتو شامِ حجران وہی صورت وہی صورت ہوتو کیا بات پھر تجھے میری ضرورت ہوتو شامِ حجران وہی صورت ہوتو پھر تجھے میری ضرورت ہوتو میری آنکھیں تیرا مسکن تسلیم میری آنکھیں تیرا مسکن تسلیم میری وحشت تیری قسمت ہوتو میری وحشت تیری قسمت ہوتو میری آنکھیں تیرا مسکن تسلیم میری وحشت تیری قسمت ہوتو راک پلکوں پہ نجم تھی کیوں کر راک پلکوں پہ نجم تھی کیوں کر رت جگہوں کی یہی قیمت ہوتو خود میرا جرم سزا ہے میری خود میرا جرم خود میرا جرم سزا ہے میری ہو کوئی روز قیامت ہوتو ہو کوئی روز قیامت ہوتو خود میرا جرم سزا ہے میری بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کوئی روز قیامت ہوتو جس پہ دوزخ کا گماسہ گزرا جس پہ دوزخ کا گمہ سا گزرا میری کھوئی ہوئی جنت ہوتو میری کھوئی ہوئی جنت ہوتو جس پہ دوزخ کا گمہ سا گزرا میری کھوئی ہوئی جنت ہوتو اکھو دیا خود کو تجھے کیا پایا کھو دیا خود کو تجھے کیا پایا یہ بھی تیری ہی انائت ہوتو یہ بھی تیری ہی انائت ہوتو اور شیر عرض ہے کہ جس دعا پر نہ یقین تھا دل کو جس دعا پر نہ یقین تھا دل کو جس دعا پر نہ یقین تھا دل کو وہ دعا ایک ضرورت ہوتو وہ دعا ایک ضرورت ہوتو اور ہم کے شاہین ہیں رنگوں کے قتیل ہم کے شاہین ہیں رنگوں کے قتیل فصل گل اس کی شرارت ہوتو ہم کے چاہین ہیں رنگوں کی قتیل ہم کے چاہین ہیں رنگوں کی قتیل فصل گل اس کی شرارت ہوتو شام ہجرہ وہی صورت ہوتو پھر تجھے میری ضرورت ہوتو شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پرگرام پورا وقت ہو چکا ہے اب اس کو اختتامی شک لگر دیں تو کیسا رہے گا بہت بہت اچھا ہے اب اختتام ہی کرتے ہیں یہ تو میں اجازت لوں آپ سے ابھی آپ تھوڑا سا رکھیں میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا میں تمام جتنے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کروں کہ آپ نے یہ موقع فرام کیا مجھے اور اتنی اتنا طویل پرگرام اور اتنے سوالات اور اتنے لوگوں نے سوالات کیے سب کا سوالات کرنے والوں کا میں شکریہ گزار ہوں جی لوگوں نے اس پرگرام کو دلچسپ بنایا اور آپ لوگ کے جو تجسس بھرے سوالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس بحث دلاؤ نقل آگئی بہت بہت شکریہ میری طرف سے شکریہ آپ دونوں کا اور واقعی تمام لوگوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں عالمی تحریکی اردو کی طرف سے آپ کا ہی شکریہ آدھا کروں گا ولی عالم شاہین صاحب کینیڈا سے لائیو صبح کا وقت ہے کینیڈا میں اور صبح ہی عالمی تحریکی اردو سے آپ کی شروعات ہوئی ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ولی عالم صاحب آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور جتنے ناظرین آج ہمارے ساتھ جڑے بہت سارے ناظرین کینیڈا سے بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے انگلینڈ سے جڑے تھے پاکستان سے جڑے ہیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں شہباز مرزا صاحب شمیم اذر صاحب مشتاق حسین وفا صاحب فیاض رونیال صاحب حکانی بھلیسی صاحب پرویز مظفر صاحب امتیاز زرگر صاحب سعید جعوید شاہ صاحب شہباز مرزا صاحب چندر کان صاحب شگفتہ انجم سلطان کینیڈا سے مظفر ملک علیگ رشید کان صاحب پاکستان سے شمیم اذر صاحب چندر کان صاحب اور باقی جتنے احباب ہیں تب بھی اس تمام لوگوں کا جنہوں نے آج اس پروگرام کو دیکھا میں تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کی آپ ہمیشہ اس پروگرام کو چلاتے ہیں عالمی تحریکی اردو کی پروگرام کو ہماری اس میں یہ رہتا ہے کہ ہر پروگرام کے آخر پہ جو بھی ہماری شخصیت جو ہوتی ہے جو اس پروگرام میں آتے ہیں ہم ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہیں کسی خطاب سے نوازتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں عالمی تحریکی اردو کی طرف سے آپ کو شان اردو کا خطاب دیں اور کل انشاءاللہ اس کا بازافتہ سرٹیفکیٹ بھی ہم جاری کریں گے اور آپ کے ایمیل تک ایمیل میں وہ انشاءاللہ کا ضرور جو بھی یہ ہے آپ کو یہی شکریہ کافی ہے کہ آپ نے یہ موقع دیا تو بہت شکریہ آپ شکریہ آپ سب تمام 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 جو ناظرین ہے تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مشتاک مہانی آپ کا بہت شکریہ اور ولی عالم شاہین صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم شاہین علیکم اجازت شکریہ